السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے آپ سبی خیرت سے ہوں گے شمسی رحمی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ احادیث کی کیسٹ نمبر 18 آج کی پہلی حدیث ہے لا تصاحب الا مؤمنا اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے مومن ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو مومن یعنی ایک ایمان والا ایک مسلمان تو انسان کو زندگی میں اپنے تعلقات اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک ایمان والے کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے اور اگر کسی حد تک واسطہ گیروں کے ساتھ پڑے تو ان پر اپنی اسلام کا اثر ہونا چاہیے اگلی حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے زیادہ ہسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہسنے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اسی لئے زیادہ ہسنے سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اگلی حدیث ہے لا يدخل الجنة قططن اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے چگل کھور جنت میں نہیں جائے گا یعنی جو انسان ایک کی بات دوسری تک دوسری کی بات تیسری تک بری باتیں پہنچاتا ہو جس سے آپس میں لڑائیاں وجود میں آتی ہیں تو ایسا انسان چگل کھور ہوتا ہے تو ایسا انسان جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا اگلی حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے راستوں پر بیٹھنے سے بچو یعنی جب آپ راستے میں چل رہے ہوں تو بیٹھنے کی اگر نوبت آئی تو راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ راستے سے ہٹ کر بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس سے چلنے والوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے راستوں پر بیٹھنے سے بچنا چاہیے اگلی حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے شرم و حیاء اچھائی ہی لاتی ہے یعنی جس انسان کے اندر شرم و حیاء ہو تو اس سے اس کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ شرم و حیاء ایسے بھی بہتر زندگی کا طریقہ ہے لیکن جس کے اندر شرم و حیاء ہو اس کو اور بھی زیادہ اچھائیوں سے نوازا جاتا ہے اگلی حدیث ہے ان البزازت من الایمان اس حدیث کا ترجمہ ہے یقینا سادگی ایمان سے ہے یعنی سادہ زندگی گزارنا سادگی سے زندگی میں رہنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے انسان کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے اور یہی ایمان کا تقاضہ بھی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ